اوہ مائی گاڈ ہو گیا سین رنکو رنکو مطلب یار روحیت نے چھکا مارا وائیڈ پہ چھکا مارا فری ہٹ تھی ان کی اور چھکا مارا اور کیا یار وہ چھت سے لگے مجھے لگا برکہ یار چھت پہ چلا گے لینے اسلام نمستے میں ہوں سدرہ ریولوشن ٹی وی کے ساتھ باس کریں گے ایڈیا ویڈسید افغانستان روحوی شرمات آئیٹ وین پاور پلے میں کیا کھیلے ہیں ایک سو ایک ساڑ چھکے رنکو سنگ چھکے بولن دا ائر تو ہیے پاکستانی وام سے آج رائے جانتے کے بھارتی پرفارمنسیز کیسی لگی اسلام علیکم کیا حال ہے سلام جی الحمدللہ سلام روحوی شرمات آئیٹ ویڈسید افغانستان پاور پیک پرفارمنس دے کر کیسی لگا اور رنکو سنگ جس طرح سنگ کا ساتھ دے کر گئے وہ دیکھ کر تو دل واقعی جیز لی دیکھیں ایکسپیکٹڈ تھا ایکسپیکٹڈ تھا دیکھیں روح شرمات جیسے دو ڈک اس نے کر دی ہے تو مجھے پہلے بتا تھا جس دن اس بندے کو سٹارٹ مل گیا یہ تھری فگرز میں جائے گا اور اس نے وہ بات پروف بھی کی ہے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آج جب میں یہ بات بیٹھا کر رہا تھا کوئی اچھی چیز کیوں نہیں مانگی میرا تو قبولیت کا ٹائم تھا تو میں گلے چیز کی دعا کر بیٹھا لیکن اوبرالی آر اس نے خوش کیا دیکھیں اس نے بتایا کہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ یہ ہے سم ٹائمز آپ کی ٹیم اگر پر فارم نہیں کرتی بائیس پہ چار آؤٹ ہیں تو آپ کو سڈ کرنا پڑے گا آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جی میں کیپٹنوں ٹیم کا اگر آج میری ٹیم نہیں چل سکی ینگسٹرز نہیں پر فارم کر سکی تو میں نے گھڑے ہونا ہے اور لیکن اپریسیشن سب سے زیادہ جو منتی ہے وہ رنکو سنگی دے کہ روٹ کے پاس تو چلے ایکسپیرینس ہے اور اوپر سے کیپٹن ہے رنکو بھی نیا بچہ ہے بیس پچیس میچیں اس نے ہارڈ لی کھیلے ہیں لیکن جس طرح سٹارٹ میں اس نے روٹ کے ساتھ سنگل ڈبلز کیا اس نے آتے ساتھ یہ نہیں کہا میں چھے پہ چھے مار دوں گا میں آتے سار بہت اچھا کھیلوں گا اس نے پہلے اس نے پہلے جس طرح سے جا کے انہوں کو بیلڈ کیا ہے بیلڈ کرنے کے بعد اس طرح سے اس نے فینش کیا ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر کانفیڈنس ہے اور ڈے بائی ڈے جس طرح سے یہ بندہ امپروو کر رہا ہے یا گروہ ہو رہا ہے تو وان آف دی بیسٹ فینشرز یہ بن جائے گا یہ ہمیں گلین میکسی ورل ٹی ٹی ورلڈ کپ کے اندر ہمیں نظر آئیں گے روحی شرمائزہ کیپٹن ویراث کول ان کو سپورٹ کرتے ہوئے جے سوال شیوام دوبے اور انکو سنگ کی ایک بیسٹ لائن اپ نظر آنے والے ٹی ٹی ورلڈ کپ میں دیکھیں دیفنیلی بات ہے مجھے لگ نہیں رہا کہ سیمسن ہو گیا شیوام دوبے ہو گیا یہ لوگ جگہ بنا سکیں گے ان کے پاس تو پلیئرز ہی بڑے ہیں ابھی تو سریش ایر نے واپس آنا ہے کیر راہول نے واپس آنا ہے گیک ودھ نے واپس آنا ہے ہاتھ دیکھ پانڈیا نے واپس آنا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس سریش والے تو سارے لڑکے مس کر جائیں گے ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کا بیک اپ کتنا سٹرونگ ہے اے ٹیم کو چھوڑ کے بی ٹیم کو چھوڑ کے اب سی ٹیم کے لڑکے ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں یہ بی سے بھی نیچے چلے گئے ہیں دیکھیں آج اس طرح سے جسول پرفارم نہیں کر سکا اس کے بعد کولی زیرو پہ اٹھ ہو گیا جہاں کولی زیرو پہ اٹھ ہو گیا کونہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا دو سو بائیس بورڈ پہ لگ جائیں گے لیکن بھئی لگے ہیں بورڈ پہ انڈیا نے بتایا کہ اس طرح کا کام بیک ہم ہی کر سکتے ہیں اور انہوں نے تھاؤزنڈ دفعہ یہ پرفارم کر کے دکھایا ہے اسلام علیکم با لیکم اسلام کیا حال ہے آمنہ الحمدلاللہ آمنہ آج کہہ لیں کہ جو شروع جی ہیں آج کیا کھا گئے تھے دو ہی ڈالا پورا وائپ اٹھ کر ڈالا آفغانی سان کی ٹیم کو آفغانی یار crying in the corner سیریسلی یار آخری جو آخری عمر دیکھنے والا جس نے آخری عمر نہیں دیکھا وہ کرکٹ سے پیار نہیں کرتا جس نے آخری عمر نہیں دیکھا وہ کرکٹ سے پیار نہیں کرتا کیا چھکے مارے ہیں ان لوگوں نے یار او مائی گوڑ ہو گیا سین چھکا مارے ہیں اور کیا وہ چھت سے لگے مجھے لگا چھت پر چلا گے لینے کون جائے گا کیا کیا ہے تم لوگ نے یار کیا چھکے مارے ہیں یار کیا چھکے مارے ہیں صبح جب پاکستان کے ساتھ ہوئی تھی صبح صبح مطلب یقین پنوس کا مو دیکھ جتنی فضول صبح ہوئی تھی ہماری اتنی کمال کی رات ہوئی ہے یقین کرو روح شرمہ آہا کہہ روح شرمہ اس نے آٹھ چھکے مارے ہیں آٹھ چھکے گیارہ چھکے لیول کر دی ہے لیول بلکل سین جیسی بلکل افغالی سان بھی لائک تو بول لے کیا تو بول لے کیا میں نہیں جانا ہاں ایسا ہی ہے لہا وہ کہہ یار آ کی ہے یار ہم لوگوں کی ایکسرسائز کرانے ہیں یہ لوگ what is this ایسا چھوڑی ہٹے مارتے ہیں رنکو نے یار چھے چھکے مارے اور کیا چھکے مارے میں آپ کو بتاہوں آج رنکو نے لیول کر دیا دیکھو 39 بولز اس نے 69 کیا یار یہ تم سنگل کرکٹ کا حصہ ہے کلیا کرو پلیز ہم لوگ ہرٹ اٹیک مارے دل اندر باہر ہوتے رہے کسیم سے اچھا ہم لوگ دیکھ رہے تھے بالن دی ہے میں کہا یار یہ نو پکڑا جائے پکڑا نہ جائے پکڑا نہیں یار تم پکڑے جاؤ کسی نہ کسی سے کیا کر رہے ہو جب آتا ہے اس کے اوپر کے بالن دی ہے ہم خود دیر پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا سین ہے مطلب دیکھو اپر سے ہم میمیجن کر رہے ہوتے ہیں نہیں مطلب یار یہ یہاں انڈیا پہ کرکٹ ختم اسلام علیکم اللہ علیکم کیا حال ہے سراب اللہ ٹک ٹک آج روحے شرما کو دیکھے لگا کہ واو سو بیوٹیفل سو الگینٹ جس لکنگ بلکل اس میں کوئی شک نہیں جیسے ان کی طرف پرفومیس ہمیں دیکھنے کے لیے ملیا آؤٹسٹیننگ کمال کی پرفومیس آگ لگا کر رکھ دی سٹیڈیو میں جیسے انہوں نے آج کھیل لگنی رہا تھا کیا ہو رہا تھا ایک آور میں اتنا سکور مار رہے ہیں چوکے چکوں کی بارش یہ لگ رہی تھی کمال کی بیٹنگ لیکن جب سٹارٹ ہوا میچ لگنی رہا تھا کہ روحی شرمہ تو ویسے اتنی امید نہیں تھی دو میچ کلات پرفومیس دے کے لیکن امید کے بارکس انہوں نے جتنی زبردست بیٹنگ کی یار کمال ناؤ ٹوٹ گئے ہیں ایک سو آئی تنگ تیرہ چودہ کے بارہ سکور کر کے ناؤ ٹوٹ گئے ہیں بڑی بات ہے تو اگر بات کی رنگو سنگ کی ان کا تو آپ کو پتہ ہے فینچر ہے اب دیکھیں نا ان کو مینجمن بہت زبردست ہے فینچر کہا جائے نیچے سے اٹھا کے اسے میڈل اوڈر میں لاؤ کر بیرات کولی بیک ٹو بیک آؤٹ ہوتے میں نظر آئے بیرات کولی جیس وال شیرم دوبے تو لگا کہ میچ بس گیا ہاتھوں سے بلکل ٹونٹی ون پے فور وکرز وہ بھی بڑے بڑے جو بلاس میچز میں چل رہے تھے انہوں نے پرفومنس کی لاث دو میچز میں اگر دیکھا جائے تو جیس وال نے کیا زبردست پرفومنس لاث میچ شیرم دوبے کی بات کی کتنی زبردست نے پرفومنس کی ہے اور لگا تھا ورات کو لیا فیفٹی گیا سینچری دیکھنے کے لئے ملے گئے لاث میچ میں ٹونٹی نائن کیے تھے لیکن وہ سارے کے سارے جو مین پلیئر ٹونٹی نائن پے آؤٹ ہو گئے سارے کی نیچے سے جیسے دیکھیں روحی شرمہ ہیں اس کے بات سارے انکو سنگھ کی کیا کرن ارجن کی پارٹنرشپ لگیا کمال کی مجھے تو لگ نہیں رہا تھا کہ کمال کر رہے تھے دیکھیں کہ ٹونٹی ون پے چار اور دو سو آئی ٹھنگ تیرہ سکور کیا تیرہ چورہ سکور پہ پورے ہنڈر پرسینٹ ہنڈر پرسینٹ میں دیکھیں کہ کس کی کپٹنسی تھی روحی شرمہ کی تھی تو یہ چیز ہے ان کو لے کے چلنا آتا ہے تین کے تین میچ کھلے دو میچ میں دیکھیں جیسے انہوں نے بولی اس میچ میں پہلے یعنی بیٹنگ کی تھی تو یہ چیز دیکھ کر مینج کر چلتے ہیں چیز کی تین چیز بولنگ چیز بیٹنگ ان کو بتا کیسے مینج کر نا کیسے لے کے چلنا بلکل ٹھیک روحی شرمہ چھا گئے بھاگے سب دلوں کی دھڑکنے بن گئے آج ایک بار پھر سے کپتانی بڑی اچھی کی ایک سو ایک چکے ساتھ میں آڑ چکے لگا رنگ سنگ پارنش پھر آگے تک لے کر گئی جس سے ہنڈل کیا لیول ہو گیا جیسے دو میچ میں پہلے نہیں چل پئے جہاں پہ انہوں نے وائیڈ واش کرنا تھا جہاں پہ دیکھا کہ ہماری ٹیم نہیں چاری روحی شرمہ نے سٹینڈ آنے والے دور میں بھی یہ میچ یاد رہے گا جب آپ کو یاد ہوگا افغانستانی ہو آپ کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے ہم تو خوش ہو رہے ہیں افغانستان کی ہار پہ وائیڈ واش پہ کیونکہ آپ نے بھنگرے ڈالے تھے جب آپ جیتے تھے پاکستان سے ہم بھنگرے ڈالیں گے لیکن روحی شرما نے کمبیک کیا کافی اٹھ سے بعد ہم نے چودہ ماہ بات دوبارہ آئے ہیں آتے ہی ایک ریکارڈ ریکارڈ اس کے بعد یہاں پہ جتنی دونس پڑی ہے یہ ریکارڈ بانا تو آج دن ہی کہ لیں کہ ریکارڈ ہے کیونکہ روحی شرما نے ایک نیا ریکارڈ بنے ہے تو یارہ چوکے ساتھ جیسے انہیں باری کے لئے اور آٹ چکے میں کہتا ہوں اس سے بڑا بیٹسمن روحی شرما کے روحی شرما سے بڑا بیٹسمن انڈیا کو آنے دور آئی سی سی آئی سی آئی سی آوارڈ کے اندر بھی شامل نہیں کیا گیا لیکن ان کے مو پر ایک شکران تک نظر نہیں آئی ہم لگوں کو انہیش اکب سے لے کر اس ٹی ٹوڈی تک ان کی جو پرفارمس ہیں وہ ٹوٹلی ایک قسم کی ڈینجرس ڈیڈلیس نظر دیکھیں انڈیا کا کوئی بھی بیٹس مین یا کوئی بھی پلیئر ہے وہ اس نیت کے ساتھ کتن نہیں کھلتا کہ میں کوئی ریکورٹس لینے میں کوئی ایسی چیز اپنے سرکھیوں میں لے آنی صرف ان کا ایک خلاڑی تھا گودم گمبیر جو کہ لیں کہ ورات کولی کو تھوڑا سا ٹرول کر کے اپنا فیس آگے لانا چاہ رہا مجھے کوئی لوگ دیکھ شروع کرتے لیکن ورات کولی ورائش شرما ایسے پلیئر نی ہیں کہ اگلے آنے والے عرصے میں بھی نیو ٹیلنٹ جو ہمارے جو پلیئر آئیں گے وہ بھی ورات کولی یہ تھی پاکستان عوام کی رہا ہے آپ ہمیں نیچے ایک برن شکریز میں بتا سکتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بلکم مت بولیے گا تو ملتا ہے اگلے وڈیو میں اللہ حافظ